اسلام علیکم کنٹوورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کا خدمت میں حاضر اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسارگاروں کی جچی تلی رائے ان کی رائے سے پہلے آج کے موضوع کا آپ سے تعرف کرواتے چلوں آج نئے سال کا پہلا دن ہمارے استاد کہا کرتے ہیں کہ آج ہماری بقیہ زندگی کا پہلا دن ایک پوزیٹیوٹی آتی ہے اس میں ہم کوشش کریں گے آج کہ آج اس پروگرام میں کوئی پوزیٹیوٹی کی بات کریں اس لیے ہم نے فیچریسٹک پروگرام رکھا ہے آج کہ آئندہ سال حکومت کو تمام شعبوں کے اندر آہ معاشی پالیسیوں سے شروع ہو کے خارجہ پالیسی تک سیاسی پالیسی تک پارلیمانی پالیسی تک آہ حکومت کو کیا کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے تاکہ جو ملک میں اس وقت ایک خوفناک قسم کی تقسیم کی ڈویجن کی فضاء نظر آتی ہے اور لوگ نظریاتی یا سیاسی حوالوں سے ایک دستے کو مارنے کو دورتے ہیں گلہ کاٹتے ہیں محفل میں بیٹھ کے گالیاں بکنے تک اتراتے ہیں اس صورتحال کو ہم آوائیڈ کریں معاشرے کو جوڑیں دلوں کے اندر محبتیں پیدا کریں اور یہ کام ظاہر ہے کہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں زمامے کار ہوتی ہے تو حکومت جو ہے وہ کیا ترجیحات لے اس حوالے سے آج بات کریں گے آج کے پینلسٹ کا آپ سے تارک کرواتے چلیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف کرتے ہیں راو منظر حیات صاحب راو صاحب کولم نگار ہیں تفسہ نگار ہیں اور انتظامی اور جسے کہنا چاہیے حکومتی پالیسیوں کے اوپر بہت زیادہ نظر ہے آپ کی ہینڈزون ایکسپیرینس ہے بہت شکریہ راو صاحب تشریف لانے کا ان کے ساتھ تشریف کرتے ہیں خالد فاروقی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار بڑے متین اور سنجیدہ بہت شکریہ فاروقی صاحب آپ کا بھی ان کے ساتھ جناب ممتاز ارسلان بھٹی صاحب حمدہ میں دہرینہ اپنی تمام تر وجہات کے ساتھ ہمارے پروگرام میں جلبہ فرما آپ کبھی بہت شکریہ بھٹی صاحب اور فون لائن پہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں جائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف اسلام آباد کے اندر ان سے بھی ہم کریں گے راو صاحب آپ آپ ہماری دہنمائی فرمائیں کہ معاشی حالات کے اوپر جیسے بھی حالات ہیں آج بھی ایک میٹنگ بظاہر معاشی حوالے سے پہلے سال کی پہلی میٹنگ کیابنٹ کی ہوئی ہے ڈسکس اس میں کچھ اور ہو گیا وہ الگ بات ہے لیکن حکومت کی معاشی ترجیح کتنی زیادہ ہے وہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے لیکن آپ کے خیال میں معاشی حالات میں اگر ہم میکرو اور مائیکرو انڈسٹلسٹ اور کنزیومر ان دونوں کے لیول کے اوپر کیا تبدیلیاں کریں کیا بہتری لائیں کہ جس سے دونوں شعبوں کے لوگوں کی بھی چیخ و پکار کم ہو اور ملک کی برامدات میں بہتری اور جی ڈی پی میں گروت کا بھی کوئی امکان پیدا ہو بہت شکریہ جی پہلے میں ارز کروں گا کہ میکسٹ ایک ریاکشن ہے ایکانومی کے اوپر اور یہ جو اسے کنکلوسیولی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت اچھی ہے یا بہت بری ہے let's be fair about issues پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری ایکنومک پوری گروت ہے وہ آپ کے سامنے ہے کوئی 2.8 کہتا ہے کوئی 3.5 کہتا ہے statistically اگر اسے population سے آپ rate سے compare کر لیں تو 0.5 سے لے کے 0.9 تک ہماری growth actual ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسے macro اور micro میں divide کرنے کے بعد ہم کس طرف direction کس طرف چاہرے ہیں اس میں کچھ positive indicators ہیں اور کچھ definitely negative indicators ہیں جیسے ایک positive indicator جو واحد مجھے چیز سمجھ آتی ہے ایک ناکستال bilm کی حیثیت سے کہ imports کم ہوئی ہیں یہ ایک بہت ایک positive بات ہے imports کم کرنا اگر کوئی ملک imports پہ control کر لے کم کر دے اس کی کوئی بھی وجہ ہو تو definitely fiscal deficit جو ہے وہ بتدریج کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور market جو ہے وہ open ہو جاتی ہے local manufacturing units کے لیے local traders کے لیے اب یہ پہلا positive چیز تو میں سمجھتا ہوں موجود ہے ٹھیک ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ mechanism موجود ہے جس سے ہمارے manufacturing unit SMEs اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے manufacturing units جو ہیں وہ trade off کر سکیں اور وہ deficit پورا کر سکیں چیزوں کا meaning imports کا جو ہمارے پاس ہم باہر سے منگوا کے استعمال کرتے ہیں حادثاتی طور پہ مجھے وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہماری manufacturing base بہت کمزور اور چھوٹی ہے textile ہمارا ایک sector ہے جو مضبوط ہے اس میں جو sports goods ہیں اس میں ہم corner ہو چکے ہیں بالکل بنگلہ دیش ہمیں textile کی جو upper level کی چیزیں ہیں وہ خود بنا رہا ہے بنگلہ دیش value addition کے ساتھ ساتھ اور پاکستانی جو owners ہیں جنہیں میں فیصلہ بات سے بھی کئیوں کو جانتا ہوں انہوں نے بنگلہ دیش اپنی industry گزشتہ پندرہ سال میں بہت زیادہ شفٹ کی ہے سب سے serious question یہ ہے کہ کیا اس economic growth پہ ہم لوگ survive کر سکتے ہیں جو موجودہ ہے جو موجودہ ہے my question is کہ اس پہ آپ best foreign team بھی لے آئیں پاکستانی best brains آپ لے آئیں آپ world bank کے best نمائندے بھی لے آئیں economist بھی آپ ہاورڈ سے لے آئیں صرف اس اکنومک سٹرکچر میں بوت macro and micro آپ بہت زیادہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں system کے constraints ہیں government FBR ایک طرف ہے پوری جو manufacturing unit کے مالکان ہیں traders ہیں تاجران ہیں retailers ہیں وہ ایک طرف ہیں یہ us اور them کا سینیریو ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے یہ unfortunate ہے لیکن بہتر سال سے یہی صورتحال ہے میں بڑی معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ failing state ہیں میں اس سے آگے نہیں کہنا چاہتا کیونکہ آپ نے مجھے ایک فکرہ کہا ہے کہ پہلا دن ہے تو بات پوزیٹیو باتیں کرنی چاہیے کاش میرے پاس اتنی پوزیٹیو باتیں ہوتی کہ میں کہتا پاکستان کا گروہ 11% ہے بالکل ہے اور ہم کمال کر چکے ہیں لیکن کوئی ایسا کمال نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم کر پائیں گے نہ اس پوزیشن میں ہیں نہ ہمارے پاس استطاعت ہے دیکھیں رزی صاحب ہم کام کر سکتے ہیں وہ جس کی ہمارے پاس کپیسٹی ہوتی ہے ہم نہیں بنا سکتے لیمبرگینی گاڑی جو ہے ہم سوزوکی بنا سکتے ہیں ہم مرسیڈیز نہیں بنا سکتے let's admit it کہ کوئی مسئلہ ہے ہمارے اندر ہم openness of trade نہیں دے سکتے ہم ایک جکڑا ہوا معاشرہ ہیں جس کے اندر کوئی بھی open بات کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے یہی چیز manufacturing کا ہے آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ جن ملکوں نے ترقی کی ہے میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ کچھ لوگ میرے نراز بھی ہو جائیں گے دوست جو ہیں جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے openness دی ہے systems کو آپ ساؤتھ کوریا کو لے لیجئے بڑا کہا جاتا ہے جی کہ پاکستان سے لے کے گئے ہیں پلان ویسے مجھے تو اب بھی یقین نہیں آتا ساؤتھ کوریا دیکھ کے اور پاکستان کو دیکھ کے کہ وہ کونسا پلان تھا جسے انہوں نے implement کر لیا اور ہم فیل ہو گئے but simultaneously وہ open societies ہیں ساؤتھ کوریا ہو گیا Japan ہو گیا مطلب ایٹم بوم کے بعد بھی وہ لوگ دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں کوئی فرق تو ہے نا جی اب اگر یہ کہا جائے کہ جی نہیں ایک government آئی اس نے کمال کر دیا دوسری نے کمال تر کر دیا اور تیسری آئی تو وہ عظمت کی بلندوں پہ لے گئی مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی اور میں بڑی سنجیدگی سے حرص کروں گا کہ مجھے coming year کے اندر بھی آپ کے منع کرنے کے باوجود حرص کروں گا کہ coming year میں بھی بہت زیادہ economic جو sensationalism ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ترقی ہوگی مجھے وہ چیز نظر نہیں آتا راؤ صاحب ایک چھوٹی سی بات دیکھئے دنیا کے اندر اس وقت ترقی کا جو میار ہے جو فیصلہ ہے وہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ کی پیداواریت کیا ہے آپ کا جی ڈی پی کا سائز کیا ہے اور پیداواریت بھی مطلب ہم ایک جوتہ بنا رہے ہیں تو اس کی قیمت جو ہے وہ سو روپے ہے لیکن وہی جوتہ اگر برٹش بنا رہا ہے تو اس کی قیمت چار ہزار روپے ہے تو بریٹن کے اندر بن رہا ہے تو ہینڈ بیٹ جوتے کی بات ہزار ڈالر کا ہے وہ لاکھ سے بھی زیادہ کا ہے اس کی وجہ بنیادی طور پر ٹھیک ہے ٹیکنالوجی بھی ہوگی لیکن ہیومن ریسورس بھی تو میٹر کرتا ہے سارے سارے کے اندر میں ارز یہ کر رہا ہوں اگر ہم ہیومن ریسورس کو بہتر کیے بغیر اس طرح کو خواب دیکھیں گے تو وہ تو پھر دیوانے کا خواب ہی ہوگا عزی صاحب آپ بہت انٹیلیجنٹ کوئسٹنز کرتے ہیں اور آپ بندے سے اگلوا لیتے ہیں جو بات کہنا چاہتا ہے یا چھپانا چاہتا ہے دیکھیں میں بار بار ارز کر رہا ہوں اس سسٹم میں کپیسٹی نہیں ہے ڈیلیور کرنے کی ایچ آر جو ہے ہمارا یہ اتنا یہ اتنا نیچے لیول کا ہے کہ کئی بار حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنا نیچے کیسے ہے آپ نے شو کی مثال لی ہے اب شو جو ہے اٹلی کے اندر مشہور ترین آپ ان کے برینڈز دیکھ لیں اٹالین برینڈز ہیں وہ آپ اکسفورڈ سٹریٹ پہ چلے جائیں آپ کو بڑے اچھے شوز ملتے ہیں سو پاؤنڈز کا ڈیر سو پاؤنڈ کا دو سو کا تین سو کا بہت کم ان میں سے ہوتے ہیں جو میڈن پاکستان بڑی تکلیف سے ارز کر رہا ہوں آپ شرٹ دیکھ لیں وینہسن کی دیکھ لیں میڈیوکر شرٹ ہے میں یہ نہیں کہوں گا وینہسن کی شرٹ دنیا کی بہترین شرٹ ہے 99% لکھا ہوگا میڈن بنگلہ دیش آپ کوئی اور چیز دیکھ لیجی آپ کوئی چیز دیکھ لیجی جیس میں ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے تگڑم خان ہیں باہر کی دنیا کیپچر کر چکی ہے مارکٹ ہماری اب مجھے تو رزی صاحب یہ پوچھنا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے پاکستان کہ ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ دنیا اتنی آگے نکل گئی ہے اور ہم اتنا پیچھے رہ کے جو ڈھول بجا رہے ہیں اپنی تعریف میں ایک لیمٹڈ ایریے کے اندر کیا وہ جسٹیفائیڈ بھی ہے کہ نہیں ہے جسٹیفائیڈ بھی ہے کہ پھلکل صحیح کا آپ نے فروکی صاحب اس گزشتہ سال میں ہم نے دیکھا کہ سرکار نے سیاسی حالات کے اوپر اپنے آپ کو اس طرح اکیلہ کیا کہ اس کے جو اتحادی ہیں بھلے وہ بلوچستان سے ہوں بھلے وہ کراچی سے ہوں انہوں نے مطلب اٹھارہ ماہ سے بھی کامرسے میں کہہ دیا کہ جناب ہم بھی ہیں مطلب ان کو بھی موہ میں زبانیں آ گئیں نا اب حکومت آئندہ سال کیا کرے کہ وہ اپنی ان باتوں کو عملی جامعہ پہنانے سے نہ صرف باز رہیں بلکہ حکومت سے جڑے رہیں کیونکہ حکومت انہی کی بنیادوں پر قائم ہے دیکھئے اگر تو یہ بھی جیسے پہلے بات راو صاحب کر رہے تھے ایک سادی صورتحال کے حوالے سے اور یہ کیونکہ آپ سیاسی بات اس پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں تو سمپل سی بات یہ ہے نا کہ حکومت کو اپنے مقالپین کی تعداد کم کرنا ہے آپ دیکھیں نا آپ کے لیے ایک پارلیمنٹ موجود ہے اس میں ایک بڑی مضبوط اپوزیشن ہے اس مضبوط اپوزیشن کے ہوتے ہوئے جب آپ کی حکومت جو ہے وہ بہت ہی کمزور سی ایک اکثریت پہ کھڑی ہو تو پھر آپ کو اپنے وہ جو جو اتحادی ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے رکھنا ہے لیکن اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے بنیاد اس کی اگر تو یہ ہے کہ آپ نے مہاز آرہی کی سیاست کو چھوڑنا ہی نہیں اور آپ نے الزام تراشی کی سیاست کو نہیں چھوڑنا آپ نے اپوزیشن کو اور اس کی کسی صوبے میں اگر حکومت ہے تو اس کو ہر وقت رگڑا لگا کے رکھنا ہے تو پھر جواب بھی ان کو یہی آئے گا ابھی جیسے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو وہاں سے اگر بلاول بھٹو نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی گراؤنڈ تیار کی ہو اس کے لیے تو اس لیے انہوں نے اس حوالے سے بات کر دی لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ چند دن پہلے ہمارے پرائم منسٹر گراجی گئے ہوئے تھے تو وہاں ان کی پولٹیکل ایکٹیوٹی بھی ہوتی ہے ان کی جماعت کی وہاں بڑی خواہش رہی ہے کہ وہاں پہ وہ حکومت تبدیل کر سکیں بلک ویدہ اسائنمنٹس بھی دی گئی فیڈرل منسٹرز کو اس لیے یہ ہے کہ یہ سارے معاملات اسی لیے جب جوابی طور پہ وہاں سے کوئی وار ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے آپ کی ترجیحات کچھ مختلف ہیں آپ بجائے اس بات کے جس بیس پہ آپ اقتدار میں آئے تھے جس کو بنیاد بنا کے آپ اقتدار میں آئے تھے آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کچھ ترجیحات تیہ کی ہیں مثال کے طور پہ آپ نے گوڈ گورننس کی بات کی تھی آپ نے کرپشن کے خاتمے کی بات کی تھی آپ نے احتساب کی بات کی تھی لیکن آپ یہ بتائیں کہ دیکھئے تینوں چیزوں میں دیکھئے پاکستان کی ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیشہ ہمیں پوزیٹیو ہی سوچنا چاہیے لیکن جب آپ حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو حکومتوں میں جو خامیاں ہیں گتاہیاں ہیں آپ کو ان کے بارے میں پورا غور کرنا پڑے گا اور اس پہ تنقید بھی کرنی پڑے گی اس لیے آپ کسی حکومت کو محض اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ کیونکہ حکومت کے بارے میں احساس ہو چاہیں گے تو یہ ملکی مفاد اس میں کہیں اس کو آپ ٹھیس پہنچائیں گے دیکھئے حکومت نے گوڈ گورننس کی کوئی ایسی مثال قائم نہیں کی کہیں بھی ہمیں ایسی جو ان کی ترجیحات تھی خواب معاشی اعتبار سے اگر ہم دیکھ لیں تو وہ اپنے آج تک جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ان سب کے ساتھ حکومت پاکستان جو اس وقت کی ہے وہ ماضی کی حکومتوں کی طرح یا بلکہ اس سے بھی گزرے حالات میں ہیں اور ان کے ساتھ کوئی اچھا ایک ڈائلاغ نہیں کر سکی اور ان کے ساتھ جو کانفیڈنس ہے وہ قائم نہیں کر سکی ڈیفیسٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ ابھی تک ہے سو یہ جب اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی تو جیسے ابھی راو سب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس وہ کپیسٹی نہیں ہے دیکھیں کپیسٹی پیدا کرنے کی کوشش بھی تو کرنی چاہیے ہم اس کی وہ کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں ہم نے اب تک دیکھایا ہمارے ہاں کئی پرائیویٹ ادارے ایسے ہیں جو اپنی گورننس کی بنیاد پر اچھا چلتے ہیں وہ اپنی ایک سپورٹس بھی ان کی بہتر ہوتی ہیں لیکن وہ ادارے کی حرطہ ہوتے ہیں آپ کا کوئی مثال کے طور پر شوکت خانم ہاسپٹل ہے تو شوکت خانم ہاسپٹل کو ایک مثال بنا لیں کہ وہ ایک بورڈ چلاتا ہے بورڈ اپ گورننس جو ہے ان کا جو بورڈ ہے وہ چلاتا ہے اچھا وہاں پہ وہ اگر اچھا سسٹم دے سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں یہاں ایسے لوگ موجود ہیں وہ اے ہی تے ویگ کسی سودا خریدیا سی یہ دیکھیں نا یہ سودا جب خریدا تھا نا تو اس سودے کو وہ خریدا جا سکتا تھا اور اس کو وہ چورن اپنا بیچ بھی سکتے تھے لیکن انہوں نے آگے سے وہ ہاسکے دکھا دیا ہاں جب آئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی اور وہ اس میں کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی طرف گورنمنٹ کو پھر کرپشن کے خاتمے کے لیے آپ نے بات کی وہ کرپشن کے خاتمے کے نام پہ آپ نے سب باقی سیاستدان جو ہیں ان کی ایسی تیسی کر دی اب یہ کیسے پھر ہم یہ کہہ سکیں گے دیکھیں نا آج جب رضا ربانی سینٹ میں کھڑے ہو کہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں دی فوجیوں کا اپنا احساب عدلیہ کا اپنا احساب تاجروں کے لیے تاجر وہ اسے نیب سے نکل جائیں گے بیروکریسی نیب سے نکل جائے گی تو آپ یہ احساب کس کا کریں گے سو ٹارگٹ آپ کریں گے نا تاجروں کے لیے آپ نے ہر مارکیٹ کے لیول پر کہ کمیٹی بنا دیا ایف بی آر نے کہ کوئی بھی کسی کے خلاف ایکشن نہیں لے گا انٹین انلیس یہ کمیٹی اپروو نہیں کر دی گی تو ان کا اپنا احساب جب ان کو آپ نے اس میں سے احساب سے نکال دیا تو اس کا مطلب ہے اب آپ تمام اپنی توجہ رکھیں گے اپنی ایجنسیوں کے طرح اور احسابی ادارے کے طرح اپنے مخالف سیاستدانوں پر تو پھر یہ ملک میں غیر یقینی کی ایک صورتحال ہوگی اور جہاں غیر یقینی کی صورتحال ہوگی وہاں ایک صادی حالت کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے اس غیر یقینی کو ختم کرنا دور کرنا یہ حکومت کا فرض ہے اگر یہ آپ کی ترجیحات اس حکومت کی ہیں تو کچھ بہتری کے چانسز بن سکتے ہیں جو معاشی گروہ ہماری اس وقت ہے اس پیس کو تھوڑا سا بہتر کر لیں تو اگر دس بیس سال میں بہتر ہو سکتے ہیں حالات کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس گروہ کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے وہ پھر آپ نے نہیں بتایا کہ بہتر کیسے کیا جائے کیونکہ ہر طرف تو ہمیں کرپ نظر آتے ہیں اور کرپتوں کے ساتھ اگر آپ ہاتھ میں لائیں گے تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی دیکھیں بٹی صاحب میں اسلام بٹی صاحب کی بات کر رہا ہوں بٹی صاحب اس وقت لوگوں کے بجلی کے اور گیس کے بل جو ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں گروسری کی پرائیس ایٹ این ایورج اگر آپ مجھے یہ کہنے کی دیادت دیجئے میں ویجیٹیبل اور لینٹل یعنی دالوں کی بات کرنے لگاؤں اب گزشتہ ایک سال میں ایٹ این ایورج ساٹھ سے اسی پرسنٹ بڑھ گئی ہے اگر آپ اپنی مہانہ گروسری خریدنے جاتے تھے بزار سے سودہ صرف لانے جاتے تھے تو آپ کا اگر بل آتا تھا تین انتیس سو سے میں اپنا بات کر رہا ہوں اپنا تین سو سے باتیس سو روپے اسے ایک سیگمنٹ کا جو بل آتا تھا اب بڑے رامسے سے اٹالیس سو پنتالیس سو سے اٹالیس سو کے درمیان چلا گیا مزید اس کو بڑھنے سے کیسے روکے حکومت اور کیا کرے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی تھوڑا سا کہیں کہ چلیں جتنا بڑھنا تب بڑھ گیا اب سٹیبلیٹی آئے کیونکہ ابھی تک ریٹ کس جگہ پر روک نہیں پا رہے سرکار سے پہلی بات تو یہ ہے اس میں کہ ایک تو گھبرانہ نہیں ہے نئے سال کا پہلا دین ہے اگر پیٹرول تھوڑا سا مہنگہ کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پیٹرول کم ڈلوائیں روٹی اگر مہنگی ہو رہی ہے تو ایک روٹی کر دیں نمک سے آپ کا پڈر پریشر اوپر چلا جائے گا نمک کم کر دیں چینی جو ہے وہ شگر کرے گی زیابیتس جس کو ہم زبان میں کہتے ہیں وہ ہم اس کو کھانا چھوڑ دیں تو ہوا جو ہے وہ ہم نے خود گند خراب کر دیا اس کو علودہ کر دیا ہے سماغ ہے اس کے اندر تو پھر آپ کریں گے کیا کرنا یہ ہے کہ حکومت میں تھوڑی سی جو اس طرح وہ کہہ رہے تھے راو صاحب کے جی اس اور دیم کا معاملہ آ گیا اگر ہم وی پہ چلے جائیں یعنی ہم ہم پہ آ جائیں تو ہم بہت اچھا کام کر لیں گے بلکل صحیح ہم مل کر تو چلیں گے انشاءاللہ تو کہہ دیتے ہیں اللہ پہ ہم نے سب کچھ ڈال دیا لیکن ہم اس کی طرف قدم بھی تو بڑھائیں نا ہم نے قدم نہیں بڑھانا یہاں بیٹھے بیٹھے کہے جانا ہے انشاءاللہ ہم یہ کر لیں گے تو بھائی کمرے سے باہر نکلیں لوگوں سے ملیں لوگوں کے مسائل سنیں لوگوں کے مسائل کی طرف قدم پہلا قدم بڑھائیں اب سارے جی ڈی بی کی بات آپ کرتے ہیں آپ نے کیا کیا جی کہ ہم نے ایکسپورٹ میں فرق کرنے کے بجائے ہم نے اس کو یہ کیا ہم نے ایمپورٹس بند کرنا شروع کر دی ایکسپورٹس بڑھا دی obviously جب ایمپورٹس automatically آپ بند کر دیں گے تو ایکسپورٹس تو اوپر چلی جائیں گی آپ کا ذریعہ مبادلہ اگر آپ کو ایمپورٹس میں دینا پڑتا تھا تو آپ اس پر ٹیکس بھی تو لے رہے ہیں نا اس کو آپ revise کر لیں revisit کر لیں آپ وہ چیزیں جو آپ کی statistic data ہے اس کے مطابق 59 billion rupies پر منت کم ٹیکس کٹھا ہوا ہے کم ایمپورٹ ہونے کی وجہ اس سب کبرائے نہیں کوئی بات نہیں کم ہو گیا تو بڑا بھی لیں گے آپ نے چونکہ آج کہا کہ ساری اچھی باتیں کریں ادارہ statistics پتا نہیں کون سا ادارہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میرے مش ماری آد حکومت پاکستان اچھا چلے مان لیا جی وہ شاید میرے خل وہ پسلم لیگ نون کا ہوگا اس لیے اس نے غلط ادارہ شروع دی ہاں وہ پتباری سارے اس میں بیٹھ گئے ہم تو عوام کا تو خیال ہی نہیں ہے عوام کا خیال ہم عوامی اسمبلی میں ہم جاتے ہیں ہم وہاں پہ آج سارا دن یہ بیعث ہوتی رہی ہے جی کہ انشاءاللہ کا مطلب ہے کیا اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ انچیر تھے اور شہریار افریدی صاحب جنہوں نے جان اللہ کو دینی باقی ہم میں سے تو شاید کسی نے نہیں دینی انہوں نے انشاءاللہ کا مطلب جو ہے نا وہاں سنجھایا ہے جب آپ کی پالیسی یہ ہو کہ بجائے اس کے کیا نہیں میں پہلے وہ قوم کو بتا رہے تھے کہ فوٹیج کا مطلب فوٹیج اور وہ کیا ویڈیو کا مطلب کیا ہے میرا خیال ہے کہ انہیں کسی یونیویسٹری کے اندر ویڈیویسٹری لانے جانا چاہیے ہمیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے جائن کیا ہے محشت کے اوپر ڈاکٹر صاحب کی بہت نظر رہتی ہے اور حکومتی عداد و شمار کو ہی یہ بنیادی طور پر استعمال کر کے بتاتے ہیں ہمیں کہ حکومت کے کال اور عمل کے اندر کچھ قدر تضاد ہے بہت موتبر نام ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہم آج سے پروگرام کر رہے ہیں آئندہ سال کے حوالے سے حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور معاشی حوالے سے آپ اگر رہنمائی فرما سکے ہاں یہ بھی اوپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں اس ٹیم کے پاس کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن کیا کیا جائے موجودہ سطح سے ہم کسی بہتری کی طرف گامزن ہو پائے بہت شکریہ آپ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف عمران خان صاحب نے ان دخابات سے چند ہفتے پہلے اور حل افتانے کے بعد جو وائدے کیے تھے اگر وہ اس پر پچیس فیصد بھی عمل کر لیں نیکیتی سے تو پاکستان کی معیشت میں بہتری آ سکتی ہے تیز ہو سکتی ہے اور یہ ایسی تیز ہوگی معیشت جس کے سمرات میں عوام کو برائرہ سستہ ملے گا یعنی مہنگائی کم ہوگی تعلیم اور صحت کے لیے زیادہ رقم مختص کی جائیں گی ترقیاتی خراجات کے لیے زیادہ رقم مختص کی جائیں گی برامدات بڑھیں گی اور روزگار کے مواقع میں اثر آئیں گے یہ بالکل واضح ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے مثلا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم انتخابات حکومت میں آنے کے سو روز کے اندر عدل پر مبنی ٹیکسوں کی پولیسی لے کر آئیں گے یعنی وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ وہ کمارا ہے پاکستان میں تو وہ ٹیکس بھی دے گئے اس میں کوئی بات نہیں دوسرا یہ تھا کہ معیشت کو دستاویزی بنائیں گے اس کا یہ تھا کہ کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں گے اور لوٹیوی دولت کے وہ اساسے جو ہماری دسترس میں ہیں ملک کے اندر موجود ہیں اس سے اگر وصولی کر لیں جیسے کہ انہوں نے اس تہارات شائع کرائے تھے اتیار اس روانے میں تو میرے اپنے ساسے ہماری گروہ سجد آتھ فیصد سارانہ سے رقی کر سکتی ہیں اس جو رجیکشنز ہیں وہ تین فیصدی ہیں ملنگائی ان کو دستے میں ملی تھی دوہزار سولہ دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ تین برسوں میں چار فیصد سے کم ملنگائی تھی آج جو ہے وہ بارہ اشاری آٹھ فیصد ہیں اسی ذریعے کہ یہ قرضے پچھلے دس برسوں میں بڑھے تھے تیس سو ارب روپیا سالانہ اب کے ایک سال میں بڑھ گئے ہیں دس ہزار ارب روپیا پچھلے دس برسوں میں جو ہمارا تیرونی قرضے تیز دمیداریاں تھیں وہ بڑھیں تھی چار اشاریہ نو ارب دولر اس ایک سال میں بڑھ گئے ہیں یہ تقریبا دس اشاریہ آٹھ ارب دولر تو یہ موٹی موٹی باتیں میں نے بتائیں اللہ تعالی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے طاقت و ٹپو کو نوازنے نمبر ایک نمبر دو آئی ایرس کی شرائط پر عمل کرنے اس لئے ایک امریکی آشربات کے لیے جو وہاں سے اکامات آتے ہیں وہ اور آئی ایرس جو ہے اس سے بچنے کا اور ایک جو امریکہ آئی ایرس کے تعاون سے فائننشل ایکشن فورٹ کے تعاون سے جو ہمارے گیرہ دنگ کر رہا ہے اس کو توڑنے آگر توڑنے کے لیے یہ شرائط جو میں نے بتائی ہیں اور عوام بہتری کی وہ یہ ہیں اس کے علاوہ جو بھی کچھ کی یہ کر رہے ہیں طاقت و ٹپو کو نوازنہ بہت ضروری طور پر حلیت چکڑا کرنا پہ زیادہ ترزم کر دوں پاکستان کی ان ستر سے زیادہ تاریخ میں کسی حکومت نے قومی دولت لوٹنے والوں کو اتنی مرات نہیں دی جتنے کسی حکومت سے دی تھی لوٹیو دولت سفید بنانے کے لیے جو شرائط انہوں نے مقرد کی ہے دنیا نے کہیں اتنی کم شرائط نہیں کیا گیا تو یہ کسی پر میں نے آپ کو دیا ہے پھر گل ڈاکٹر سب ایک بات اور بتائیے گا یہ آپ نے ابھی جو انڈیکیٹر سارے بتائیں یہ میکرو لیول کے ہیں کہ آپ نے لیکن مائکرو لیول کے اوپر بھی تو کوئی مینجمنٹ چاہیے نا سر جو اس وقت نظر نہیں آ رہی اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی ہمیں فیچرسٹک بات بتائیے گا دیکھیں بنیادی چیز تو یہ ہے نا کہ اگر مہنگائی ہمارے ہاں اوچھے شرائر رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جم آمدنے والے ہم تفسد طبقے کے افراد جو ہے وہ پچھلے جاتے ہیں اس میں کھانے پینے کی افراد کی جو ہے وہ اس سے گھئی زیادہ ہے تو وہی لوگ جو ہے نے سفر کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر میرے ملک میں 23 ملین بچے سکول نہیں جا رہے 23 ملین بچے سیکھن ہائیست آداز ہے دنیا میں اور ہم نے تعلیم اور شہر کی برد میں اس کال جو ان کا بائدہ تھا اس سے سترہ سو اور ارب روپے اکم جو ہے وہ رکھے ہیں اور یہ سارے کی انفرادی طور پر لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں یعنی روزگار کے مواقع کم غربت زیادہ کاریم اور شہر کی سہولیات کم اور قرضوں کا بہت محسوس ہر انسان کو اگر دولا سو پہ فیقس ہمارا قرضہ ہو چکا ہے وہ ہر ایک انڈویزل کو ہی پی کرنا ہے جی ایسٹی اگر ہم نے سترہ فیصد لگائی ہے تو جو فٹ پات پر کھڑاوائے وہ بھی پی کرے گا جس کو گھر میں روٹی دیں گے کھانے کو دو وقت کی وہ بھی پی کرے گا تو اس میں وہ چیزیں فت کو پانسفر ہو رہے گا صحیح بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمیں رہنمائی دینے کا اس حوالے سے اور ایکانومی کے حوالے سے مستقبل کی فیچورسٹک بات کرنے کا ہم کوش کرنا ہے آج جو ہے ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جو بٹر ہو جو تنقید کے اوپر منتبق ہو بلکہ ہم کو اچھی اچھی بات کریں پروگرام میں فی الحال بلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مطبع پھر خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں راو منظر حیات صاحب خالد فاروقی صاحب اور جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب راو منظر صاحب سے میں دوبارہ شروع کرنا چاہا رہا ہوں پہلے تو سیکٹر میں تو ہم نے ایکانومی کو تھریڈ بیرلی ڈسکس کر لیا فارن پالیسی بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت تگرہ ہم دیکھیں تو مشرق میں انڈیا نے کشمیر کے سٹیٹس تبدیل کر کے ایک قسم کا ہمیں چیلنج دیا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکے اس کے اوپر نہ سفارتی طور پر بھی اور نہ گراؤنڈ کے اوپر بھی اور افغانستان کے اندر نیگوسیشن جا رہی ہیں امریکہ نے وہاں سے ویڈراؤ کرنا ہے امریکن جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد یہاں سے نکل جائے اور نکل کے وہ جا کے وہاں پہ جسی بھی حالت میں جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا روس کی دفعہ وہ ایک اور چیلنج ہے تیسرا یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے کر لیا کہ ہم تین ارب ڈالر کے ادھار کے عوض ہم کواللنپور جو ہے اس میں نہیں جا پاتے کواللنپور سمیٹ جو ہوتی ہے جو کہ اگرچہ ہماری ایڈوائز پر بلائی گئی ہوتی ہے اور ابھی تک اوائی سی جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنے کے علاوہ کشمیر پر کچھ نہیں کر رہا اور ہمیں جو بڑا اندلاسہ دیا نا کہ چلیں آپ کواللنپور نہیں گئے تو چلیے اپرل میں جا کے ایک اجلاس بلائے دیتے ہیں آپ کو اس میں آپ کشمیر ڈسکس کرا لیجئے تو خارجہ والے سے کافی پیچھے چلے گئے ہیں اس سے بہتری کیسے لائے ہیں میں گزارش یہ کروں گا کہ ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ کسی بھی ملک کی کوئی فارن پالیسی نہیں ہوتی سٹیٹ ٹو سٹیٹ فارن ریلیشنز ہوتے ہیں اور وہ ان کے کوئر نیشنل انٹریسٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں یہ کسنجر نے بہت پہلے کہا تھا تقریباً پچیس سال ہو گئے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیشنل انٹریسٹ کے لیے آپ اپنی فارن پالیسی کو کسی بھی وقت تبدیل کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتی ہے ہم نے دیکھنا کہ کونسی چیز ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے کس وقت کونسی چیز اتفاق سے ہم انتہائی جذباتی اور ہمارا مجموعی جو رییکشن ہے کسی بھی پالیسی کسی بھی ایشو کے اوپر انٹرنیشنل ایشو کے اوپر وہ ایموشنلزم کی بنیاد پہ ہوتا ہے ریشنلزم کی بنیاد پہ نہیں ہوتا جب ریشنلٹی سٹیٹ پالیسی کے اندر پیچھے ہٹنا شروع ہوتی ہے اور آپ صرف اور صرف ایموشنلزم کے اوپر بڑے بڑی چیزوں پہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر سوائے حضیمت کے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا میں اس کے آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کیونکہ میں میڈیا میں لکھتا بھی ہوں کشمیر ایشو کو ہم نے بہت زیادہ ہائلائٹ کیا ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کشمیر ایشو پہ بات کریں لیکن کیا ہماری فارن پالیسی کی وجہ سے انڈیا کی ٹو ورڈز کشمیر پالیسی جو ہے وہ ایک دن کے لیے تبدیل ہوئی دی آنسر ایز نو آپ کی جو کشمیر ہے جو انڈین آکیپائیڈ کشمیر ہے اس کے اندر جو پہلے دن ان کے انہوں نے حالات پیدا کیے تھے آج بھی وہی ہیں تو ہمیں تھنڈے دل سے انتہائی اتبانان سے سوچنا چاہیے کہ نی جرک ریاکشن سے فارن پالیسیز فارن ریلیشنز نہیں چلتے یہ ایک کنسسٹنٹ ریویو کی چیز ہونی چاہیے کہ کونسی چیز اس وقت ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے کونسی چیز ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے اور اس کے لیے ایموشنل نہ صرف ہوا نہ جائے بلکہ ایموشنلیزم پیدا بھی نہ کیا بڑے خوبصورت بات کی ہے آپ نے میں اس کممنٹ کو ایک چیز پلس سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے بھی نہروبال میں کیا ہے یہ پلس پوائنٹ ہے سکھوں کے لیے کہ ہم نے پوری سکھ جو کمیونٹی ہے آکراس تا گلوب ہم نے اس کے اس میں اپنی گوڈویل ایک کریئٹ کی ہے ایک سا ویری کلکولیٹیو موف جہاں بھی جس بھی طبقے نے جس بھی ادارے نے یہ کروائی ہے آئیس تنک کہ اس سے پاکستان کا امیج کم از کم ایک انٹرنیشنل لیول پہ تھوڑا سا بہتر ہوگا اب میں دوسری طرف آتا ہوں افغانستان کا آپ ذکر کریں تو پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں جس میں انٹلیکچولز بھی ہیں ریٹائیڈ آمی آفسرز بھی ہیں ریٹائیڈ ہمارے انٹیلیجنشیا کے لوگ بھی ہیں وہ ایک خاص چیز آپ کو خاص ذاویے سے بتانا شروع کرتے ہیں کہ جی فلاں آپ طبقے کو سپورٹ کریں آپ کو بڑا ڈیویڈنڈ ملے گا وہاں بہت بڑا ایک رائچیس ایک کام ہو رہا ہے ریلیجیسلی جہاد ہو رہا ہے اب بڑے فائدے میں رہیں گے آج کی بات کر رہا ہوں میں کوئی پندرہ بیس سال پہلے کی عرض نہیں کر رہا اب ایشو یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کی جنگ کو اپنے گھر میں منتقل کر دیئے یہ ٹیرورزم کی اگر روٹس دیکھیں تو جہاں سے نکلی ہیں اس میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس میں افغانستان کا ایک پورشن نہیں ہے وہ روٹس بھی وہاں ہیں اور ہمارے اندر بھی موجود ہیں اب ہم انتہائی شدت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اندرونی دہشتگردی کو ہم نے ختم کرنا ہے ہم یہ نہیں بتا رہے لوگوں کو کہ اندرونی دہشتگردی ہماری فورن پالسی کا ڈیریکٹ ڈیوڈنڈ ہے ڈیریکٹ ہمیں جو نقصان پہنچنا تھا یہ چیز اس کی ریشو میں ہمیں لے کے آئی ہے مان نہیں رہے ہم لوگ کسی صورت میں نہیں مارے پوری دنیا جو کہتی ہے یعنی رزی صاحب میں ایک بڑا آجز تعلیم ہوں لٹریچر کا اور انٹرنیشن ریلیشنز کا مجھے بتائیں پوری دنیا کا سٹیٹڈ جو ورزن ہے وہ ہم سے متضاد کیوں ہے میں مختلف کی بات نہیں کروں اگر وہ غلط ہے تو ہم نے اس کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں کر سکتے یہ بھی میں آپ کو ارز کر دوں کہ پاکستان آپ یہ دیکھ آپ نے انٹرو میں بات کی تھی ملیشن جو کانفرنس ہوئی ہے جس ملک کی یہ سکت ہو کہ وہ ایک سعودی عربیہ دعبہ مارے اور وہ ملک جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ جائے اور کہے جی کہ ہم تو بالکل بڑے اچھے بچے ہیں جی ہم تو کہیں نہیں جائیں گے آپ کی اجازت کے بغیر اس کا مطلب ہے کہ میں یہ ارز کر رہا ہوں باقی آپ اسے آگے کسی بھی طرف آپ کے ایک ہم جماعت اور کلیگ جناب اور یا مقبول جان صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے فون کے اوپر دونوں دوستوں کی ملاقات بھی کروانے ہیں اور یہ سب پوزیٹیوٹی جائن کرنے کا آج ہم پوزیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں اور آئندہ حکومت جو ہے وہ کیا کرے جو معاشرے کے اندر سے نفرتوں کو بھی جنم دے جو اکنومک ڈسکریپنسی کو بھی لے آئے اور فورن پالیسی ابھی راو مندر ریال صاحب ڈسکس کر رہے تھے آپ اپنی مرضی کا کوئی ایک شعبہ اور اس میں جو بہتری آپ سمجھتے ہوں کر لے سرکار وہ اس کو حکومت اپنے مخالفین سے تعلقات اچھے قائم کر لے کوئی ایک شعبہ آپ سجسٹ فرمائیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے کے پورا جو سیکٹرپ ہے وہ بیروکریسی پہ جنتا ہے اور جب تک آپ بیروکریسی جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کرتے اور بیروکریسی کا اعتماد آپ پہ نہیں ہوتا اور آپ کا اعتماد بیروکریسی پہ نہیں ہوتا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہوتی ہے اس کی ناملی وہ جہاں پالیسی ایشیوز سے ہے ان کے اتحار سے وہ چلتا ہے باقی تاہر بات ہے کہ وہ نیچے کا کام اس نے کیسے کو چلانا ہے خان صاحب بہت سارے چیزیں ایسی تھی جو شروع شروع میں انہوں نے بہت سارے دعوے کیے تھے اور اس ساتھ سے جانتے ہیں کہ وہ دعوے جسے کہتے ہیں ان کی ان کی سینٹیمنٹس کے مطابق تھے کہ میں گورنر ہوسیس کو پیم سیکیٹریٹ کو اپنا اس کو کم کر دوں گا ختم کر دوں گا یہ بڑی آسان کام تھا یہ گزشتہ تیس چالیس سال سے یہ بہت بڑے سائز کے ہوئے دنیا میں جہاں بھی پارلیمانی دیمارکرٹیز ہوتی ہیں وہاں پیم سیکیٹریٹ اپنا وزیرالہ سیکیٹریٹ کا کوئی جواز موجود نہیں ہوتا یہ چیز سیکیٹریٹ ہے یہ وزیرالہ کا سیکیٹریٹ ہوتا ہے اس کے لیے الہتا سیکیٹریٹ بنانے کی اور وہاں ایک توقیر شاہ بٹھانے کی جوائنٹ سیکیٹری فرن آپ سے نکال کے اس فرن سیکیٹری کے اوپر ایک جناب وزیلنس کے دعا پر نکال ہے بڑا آسانی سے ان کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا تھا خان صاحب کے لیے بہت بڑا جیسے کہتا ہے ایک کریڈٹ بنتا لیکن وہ نہیں ان کو پھر انہوں نے ٹریک کر لیا نہیں آپ یہاں پر رکھیں اور یہ چیز اس کو ایک سپرا باڈی جو ہے وہ ایک بیروکریسی کے اوپر باڈی بنائیں اور اسی سے وہ چلتا ہے وہی وہی ایک گھنٹہ گھر بن جاتا ہے پھر وہی سے سہید مہدی پیدا ہو جاتا ہے وہی سے اپنا کیا نام ہے انورزائیت پیدا ہے اس طرح کے بڑے بڑے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جن کے بلماد باروکری پیدا ہو جاتا ہے یہ پوری کی پوری اس کو پر پھر ڈیپٹی پرائی میسٹر بن جاتے ہیں اور وہ آج کل اپنا امان کان صاحب کے بن چکے ہوئے سارے کے سارے دوسری چیز یہ تھی کہ ان کو وہ وہ ایک طویل عرصے سے ایک اپنی بہت بڑی جو سیچویشن تھی جس کو لے کے نکلے تھے اور وہ ایچی سن کے اندر کھڑے ہو کر نے کہا تھا کہ یہ اخصان نظام تعلیم ہونا چاہیے اور اخصان نظام تعلیم کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ ان کا تھا کہ انگریزی دوبان جو ہے یہ بڑی رکاوٹ ہے بہت بڑی اور آپ اندازہ کریں کہ کوئی ایسی قیفیت ہی رہی ہے کہ جس کے اندر آپ کو ضرور پڑے کسی پیوروٹریٹ نے کسی آئی جی نے کسی چیکس پیٹر ڈرامے نہیں لکھنے ہوتے خوب نیتر اب تک وہ یہ تبدیل نہ کر دیں گے آگے سے سسٹم باقی نہیں بلٹ اپ ہوتا دنیا پوری کے اندر پچیس پچیس لاکھ کے چھبیس سے بیس لاکھ کے ملک پٹے ہوئے ہیں اپنی پی ایچیز ایک اپنی زبان میں کرا تے ہیں کیونکہ دونوں نے یہ رات پا لیا ہے لیکن اور یہ سب ایک فکرہ میرا ہی ہے وہ لے لیجئے گا کہ ہم جب بچوں سے پوچھتے ہیں میں پڑھاتا بھی مختلف یونیورسٹیوں میں وزنگ کے طور پر تو بچوں سے پوچھتے ہیں انہوں کا جواب بڑا یونیک ہوتا ہے کہ اردو مجھے آتی نہیں ہے انگریزی میری ویک ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں آتا بچارے کو وہ لینگویج کی اس میں پڑھا رہتا ہے لیکن آپ بار جاری رکھیے گا آپ کوئی کہیں پر بھی میڈیا و انسٹرکشن انگریزی ہے ہی نہیں آپ اندازہ کریں کہ آپ ورڈز ورڈ سے اردو میں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہیں پر بھی جوا کوئی اسپلین کرنے کی ضرور پڑتی ہے جب وہ ایکیون میڈیکل سائنس کا بندہ پڑھا رہا تھا تیچر تو وہ یہ کبھی نہیں کرتا کہ اس انگریزی پوری کیسے بتائے گا کہ ریسپریٹری سسٹم کیا ہے پورے کے پورے پڑھ کے پنجابی میں سمجھائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں آپ نے کرتے ہیں یہ بہت بڑا کام تھا جو کرتے تھے لیکن خان صاحب میرے خواہد یہ ہے کہ انشاءد ٹرین میٹھ کر گئے ہیں بہت ساری چیزوں راہو صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجابی تک نومت نہیں پوائنٹی ہے میں ڈاکٹر میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کیونے ہوں ڈاکٹر میں اس لئے ارز کر رہا ہوں مریض کا گل کرتا تھا پیسے بن لائنے اور پنجابی جی کو حطوع کر رہا تھا بہت شکریہ اور یہ مقبول جان اپنا تجزیہ دے رہے تھے آج اس حوالے سے راہو صاحب آپ نوٹس لے رہے تھے اور میں نے آخر میں آپ کے پاس آنا ہے جو آپ نے ساری گفتگو میں سے نوٹس لے لیے ہیں اس کو کنکلوڈ کروانے میں میں فاروقی صاحب کی طرف جا رہا ہوں فاروقی صاحب کیا آپ بہتر ہو ایک تو سیاسی حالات سے ہم نے بات کر لی حکومت کے اپنے تحادی اس کے ساتھ ذرا تھوڑے سے انہیپی ہیں اور حکومت کا یہ خیال ہے کہ یہ تحادی کون سے ہم نے خود لی ہیں جو انہیں ڈیلیور کی ہیں وہ ان کو یہاں پہ رکھیں گے اور ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے زیادہ ناز اور نقرے اٹھانے کی لیکن اس صورت میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل کیوں کی پانچ سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں چار وزارتیں ان کے پاس ہیں یہی حال کم و بیش ایم کیوں کا بھی ہے تو یہ جو ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں بلیک میلنگ ہے سیاسی فرنٹ کے اوپر کیا اس سے حکومت نجات حاصل کر پائے گی اس سال میں پوزٹیوٹی کی طرف جاتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں اور اس سے پہلے جو کمنٹ ہوئے ہیں اس پہ بھی آپ کو رائے دینا چاہیں تو مائک آپ کے حوالے دیکھئے پہلے تو راؤ صاحب نے پاکستان کی فارم پالیسی کے حوالے سے اور آپ نے بھی کچھ اس پارے نہیں قویسن کیا میرا اپنا یہ قیال ہے کہ پاکستان کو اپنی اس پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی آج بہت شدید ضرورت ہے اس لیے کہ ہم بہت سی ایسی اپنی پالیسیاں آزمار چکے جن کو ہم نے فیلئر کے طرف جاتے دیکھا ہم بلوگز کی سیاست میں گئے ہم نے اسلامی بلوگ کی باتیں کی ہم نے مخالفتیں اپنے مولنی ہم انٹرنیشنل ایشیوز کی اسی طرح سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے مخالفتیں مولنی یا پنگے لیے وہ سارا کچھ اسی میں آجا تھا نہیں کہ میں درہا تھوڑا سا پوزیٹیو ہوں آپ کیا کیسی بات ہیں ہم پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ برطانیہ رشیہ چائنہ کی طرح ہم انٹرنیشنل ایشیوز کی بات کرتے ہیں کہ ہماری انٹرنیشنل پالیسی ہونی نہیں چاہیے ہماری ریجنل پالیسی ہونی چاہیے ہماری ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی پالیسی ہونی چاہیے دیکھئے چائنہ کے بارے میں کہتے ہیں اب ہم نے دیکھا کہ چار پانچ ملکوں کی جب ہم بہت مثال دیتے ہیں کوریا کی ملائشیا کی جاپان کی ایون چائنہ کی یہ پانچ چار ملک یہ ترقی کیوں کر گئے اس لیے کہ پچھلے پچاس سال میں ساٹھ سال میں ستر سال میں کوریا بار کے بعد کوریا نے جنگ نہیں کوئی لڑی اور جاپان نے ورڈ بار کے بعد کوئی جنگ نہیں لڑی اور چائنہ کسی جنگ میں کودہ ہی نہیں اور آپ ملائشیا کو بھی دیکھ لے پورا امن سا ملک ہے سکسٹو میں چائنہ کی تھوڑی بہت انڈیا کے ساتھ ہوئی اور اسی طرح بنگلہ دیش کی جب ہم مثال دیتے ہیں تو اب بنگلہ دیش کو یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش تنازع سے بچ کے ترقی کر گیا ہے اس کے ترقی کرنے کی اور کوئی یہی جو سٹف پاکستان میں ہے برما کے ساتھ اس کی بنگا لینے کا پورے امکانات موجود تھے لیکن اس نے نہیں لیا لیکن یہ ہے کہ جب کوئی ملک ترقی کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ ترازیات سے بجتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ریجنل تعلقات میں سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے بارے میں ابھی راو سال نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ستر سال میں آپ کشمیر میں کس سے کبھے بھارت کو واپس لاسکیں آج بھی میرے اپنے خیال کے مطابق ہمیں بھارت کی خارجہ پالیسی کا تاقب نہیں کرنا اس کے راستے پہ نہیں چلنا وہ کشیدگی اگر چاہتا ہے تو ہم نے کشیدگی سے باہر آنا ہے پاکستان کی ترقی کا پاکستان کی بہتری کا وہ معاشی ہو ہم اس خواب میں سے اس غلط فہمی میں سے کیسے نکلے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان سینٹرک اس کی ساری پالیسیز میں ہمیں تو بقاعدہ یہ خواب دکھایا گیا ہمیں تو یہ باور کروایا گیا اس کے لئے دیکھیں اس کیلئے ہمیں ریالسٹک اپروچ لینا ہوگی اگر نہیں آئے گی تو پھر ہمارا یہی حال رہے گا اور ہم اسی طرح سے اپنے اخواجات میں اسی طرح سے اضافہ کریں گے چس طرح ہم تاقب میں پیچھے لگ کے اس کے پیچھے اسی میں چلتے ہیں سو یہ چیزیں ہمیں دیکھنا یہ پڑیں گی کہ ہم نے پچھلی جو پالیسیز ہماری تھی اس سے ہم نے حاصل کیا کیا جہاں جہاں ہمارا فیلیر ہے ہم اس میں سے کچھ نہیں وصول کر سکے تو ہمیں یہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو چیزیں ہم کہتے ہیں جو ہم کبھی فلسطین کا مسئلہ ٹھیک ہے فلسطین کا مسئلہ اسلامی موالک کا مسئلہ ہونا چاہیے تھا لیکن کیا ہم ہم تو بوسنیاں چیچنیاں تک بھی چلے جاتے ہیں ہم بوسنیاں چیچنیاں تک بھی چلے جاتے ہیں ہم برما کا معاملہ بھی ہم سر پر اٹھا لیتے ہیں اور ہم آج تک اگر کبھی بات نہیں کر سکے تو جو سن کی آنگ میں غور کے بارے میں ہوتا ہے اس کے بارے میں ہماری بات کرنے کی پھر جورت نہیں رہتی ہمارے پھر بلوجستان کے مسنگ پرسن کی پھر لوگ باتیں کرتے ہیں تو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ایک ریالسٹک اپروچ حکومت لے میرے اپنے خیال کے مطابق اگر اس پالیسی کو ہم داخلی پالیسی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہمارے بہت سے مسائل آپ یہ یاد رکھیں ہمارے بہت سے مسائل وہ ہیں جو ہماری سنتوں سے داخل ہوئے ہیں اور اس کی ذمہ داری ہم پہ ذمہ داری اس کی آتی ہے ہم نے ہی ان کو اجازت دی ہم ہی معاملات میں جا کے انوال ہوتے رہے اور وہ ساری آگ جو ہے ہمارے گھر میں ہے جو معاشی ترقی نہ کرنے کی ایک بڑی ریزن دیکھیں وہ یہی ایک مسئلہ بن کریں بیس پچیس سال میں اور یہی ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے ہم نے کھیت تیار لیا کہ اس کھیت سے جو فصل ہوگے گی وہ اس کی ہواے افغانستان کو جائیں گی اور اولٹی ہے وہاں بھی چالوں بھائی سے وہ ہماری طرف بھی ہوایاں آنے شروع ہوگی یہی وہ بات ہے جیسے ٹھیک کرنے کی اور وہ اب ہم اس بات پر چیخ رہے ہیں اور آپریشن کر رہے ہیں وہاں پر بٹی صاحب عام بندے کی بات کریں عام بندہ جو ہے اس کے لیے روزگار کے محدود ہوتے ہوئے ہیں میں ابھی ایک دوست سے ملنے گیا وہ بیسیکلی بزنس مین ہے اور انہوں نے اپنا بزنس ڈائیورسی فائے کیا ہے پہلے وہ کوئی اور بھی کام کرتے تھے وہ بھی کر رہے ہیں اب انہوں نے سٹیچنگ کا یونٹ لگایا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئندہ ایک سال کے اندر اپنی کپیسٹی بڑھا کے فائیو تھاؤزنڈ یونٹ سے وہ ایک لاکھ یونٹ پر ڈے پہ جا رہے ہیں اور وہ بتا رہے تھے کہ انہیں مین پاور کی ضرورت ہے اور وہ تقریباً پانچ سے آٹھ ہزار لوگوں کو روزگار دیں گے براہ راست ٹھیک ہو گیا میں نے کہا کہ اس طور کے اندر جب ہمارے ہیں روزگاری اتنی زیادہ ہیں اب لوگوں کو روزگار دینے کی بات کر لیں انہوں نے کہا مجھے تو مین پاور ملی نہیں رہی میں یہ پتہ نہیں یہ پانچ ہزار کیسے بنا پا رہا ہوں مجھے تو مین پاور ہی نہیں مل رہی اور مسائل کا سامنے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مین پاور نہیں مل رہی لوگ کہتے ہیں روزگار نہیں مل رہا مسئلہ کی تھی ہے پہلے تو ان سے نوکری پکی کروائیں چونکہ آنے والے حالات جو ہیں وہ میڈیا کے بھی ہم بھی ہسلائی مشین جلا رہے ہیں ہم بات دوسری بات ہسلائی مشین میں بڑی برکت ہوتی ہے وہ دیکھیں اس پہ کئی کروڑ روپے بندہ کماتا ہے اربور روپے کماتا اور پھر چھوٹ بھی جاتا ہے اسی مشین کو دے کے مسئلہ یہ آ رہا ہے جی کہ مین پاور واقعی وہ سچ بول رہے ہیں آپ کے دوست کہ ان کو نہیں مل رہی ہے جس ریٹ پر مین پاور ہائر کی جا رہی ہے وہ ریٹ آج سے دس سال پہلے کا تھا اب مہاری جو تنخواہیں ہیں وہ اگر بڑی نہیں ہیں تو کم ضرور ہو گئی ہیں جو ہمارا دوزار دوزار یا چار میں جو گروسری کا ریٹ تھا وہ کیا تھا یا دوزار دس میں کیا تھا آج سے نو سال یا دس سال قبل وہ اب کدھر آ گیا لیکن ہم پیچھے کے پیچھے چلتے چاہے کیونکہ روپیہ کا قدر کام ہوتی چلی گئی اور ڈالر میں چونکہ دالیں اور ساری چیزیں ہم ڈالر میں خرید رہے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے بہت مشکلات میں اضافہ ہوا اب مین پاور جو آپ کے دوست بنانا چاہ رہے ہیں وہ بلکل ان کا بڑا اچھا یہ وین ہے اور ان کو کرنا بھی چاہیے لیکن اگر حکومت نے ان کو اجازت دی تو کیونکہ ابھی حکومت نے کوئی ایسا سیکٹر نہیں چھوڑا جس کے اندر کوئی کام اچھا ہو رہا ہو تو اور وہ اس کو روکے نہ انہیں ہر جگہ یہ کوشش کی ہے کہ جو بھی ہو جائے وہ فورن پالیسی پہ میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ کیا ہماری کوئی فورن پالیسی ہے صرف کشمیر کے اوپر لے لیں وہ تو کم از کم کنسسٹنٹ ہونا چاہیے نا میں ہم وہ بھی نہیں ہوتے ہیں ہم دھوکتے ہیں کیونکہ یہ پچھلی حکومت نے کیا تھا ہم نے اس کے الٹ ہی کرنا ہے تو باقی رہی بات کے لوگوں کے لیے کیا ہے دوہزار بیس میں اچھا ہے برا ہے حکومت نے وعدہ تو بہت کیا ہے لیکن ابھی آپ آج میں خبر ایک دیکھ رہا تھا تھوڑی دیرے پہ قبل وہ خبر آئی ہے کہ نیب نے ایک وہ کیا ہے جی تحقیقات کی ہیں بلین ٹری منصوبے میں صرف ایک جو سب سے چھوٹا زون تھا اس کے اندر تقریبا پچاس کروڑ روپے گئی وہ انہوں نے اب تک جو ہے وہ غون پکڑ لیا خرد برد پکڑ لیا چلے ایسے کہہ لیں اب باقی دو زون جو پڑے تھے مس اپروپیشن انگریزی کہہ لیں آپ بھی انگریزی کی طرف چال پڑتے ہیں نا یہ بھی مسئلہ ہے خرد برد ہی کہیں گے خرد برد ہی میں نے کہا تھا آپ انگریزی کی طرف آگئے تو اس میں یہ ہے کہ تین ابھی دو زونز کا رہتا ہے تو جہاں پہ ہر بندہ اس چکر میں ہو کہ میں نے اگر حکومت کے ساتھ کام کرنا ہے تو کیسے میں نے خرد برد کرنی ہے اور حکومت بھی اسی طرح ہو کہ میں نے اس کو کیسے پیسے بچانے ہے اس سے اور کیسے میں نے لینے ہے تو وہاں پہ کس قسم کا روزگار ہوگا کیا توکوات ہوں گی کیا امیدیں ہوں گی لیکن اس کے تمام مشکلات کے باوجود اگر ہم مل کر کام کر لیں تھوڑا سا کر لیں اپنے ملک کے خاطر نیشنللسم جو ہمارے اندر نہیں ہے قومیت جو تھوڑی سی ہے جو رہ گئی ہے باقی اس کو ہم اگر کر لیں تو ہم بہت سی قوموں سے آگے نکل اب بھی سکتے ہیں اور ہم منٹ کے بعد بھارت کے پاس جاتے ہیں جی کہ وہ ہمارے ساتھ ہم اس سے زادہ ہو کے آئے اس نے یہ کر لیا اس نے وہ کر لیا اس نے صرف یہ کام نیشنللسم یا قومیت کی بنیاد پر کیا ہے اور اس کے پاس کوئی گدرسنگی ایسی نہیں ہے یک جان ہوئے یک زبان ہوئے جو انہوں نے کرنے وہ انہیں کر لیا ان کے وہاں پہ چوتالیس جو ہیں ملٹائی نیشنل کام کرتی ہیں جس میں تقریباً چونتیس کے قریب گاڑیوں کے پلانٹس لگے ہیں ہمارے یہاں پہ جو لگے میں ہیں وہ بھی بند ہونے کے قریب آگئے ہیں روزگار کی بات جو کر رہے ہیں وہ مجھے امید پر دنیا قائمہ اور امید رکھنی بھی چاہیے اور اچھی باتیں ایک رکھنی چاہیے لیکن حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ اگر اس کو تھوڑا سا ری وزٹ کر لیں تبدیل کر لیں تبدیلی کہیں تو لے آئے ہیں کوئی بات نہیں مہنگائی ہو گئی سارا کچھ ہو گیا اسی پالیسی کو تبدیل کر لیں اور اس کو ڈیورٹ کر لیں روزگار کی طرف تو بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے کنکلوڈ فرما دیجئے راو صاحب میں صرف دو نکتے عرض کروں گا جی اگر تائم ہو میرے پاس اردو کی بات ہوئی ہے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اردو کے متعلق وہ انگریزی میں لکھی گئی ہے ہمارا واحد جو اس وقت ٹیکنیکل اور ہائر لیول کی جو لیننگ ہے وہ انگریزی میں ہے خدارہ اپنے آپ کو مزید سکلوڈ نہ کریں انٹرنیشنلائز کریں اپنے آپ کو اپنے آپ تیزوں کو سیکھیں میڈیسن کی جو کتابیں ہیں کوئی بھی اردو میں نہیں ہے انجنر کی کتاب کوئی بھی اردو میں نہیں ہے اسی طرح سورسز بھی نہیں ہے سر اس کی ٹرانسٹوشن ممکن ہی نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ پوائنٹ جو ریز کیا گیا ہے یہ کیوں کیا گیا ہے اس کی بیکراؤن کیا ہے پہلی بات یہ سیکنڈ سر فر گاڈ سیکھ میری یہ پولیٹیکل لیڈر سے ریکویسٹ ہے کنکلوشن کے اندر کانفلیکٹ کو ریڈیوز کریں سر سر جب تک یہ تین چار جماعتوں کے لیڈرز آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کریں گے آپس میں ایک دوسرے کو انگیج نہیں کریں گے نہ پاکستان آگے جا سکتا ہے اور ہم اسی طرح وشہ سائیکل بھور کے اندر گھومتے رہیں گے اور ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو میری گزارش صرف یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کریں راو منظر حیات صاحب خالد فاروقی صاحب اور جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب تینوں صاحب کا بہت شکریہ اگر جیسا کہ راو صاحب نے فرمایا انٹرنل کانفلٹ کو ختم کیجئے بامی شکر رنجیوں کا خاتمہ کیجئے پہلا قدم ہوگا یہ جہاں سے ہم بہتری کی سفر کا آغاز کریں گے اور ہمارے ہاں بہت رفوع کا کام ہے بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے اور بہت زیادہ سفر بھی ہے آج بھی ہو جائے تو بہت غریمت ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر خوش حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ نئے موضوعات تفسروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ اپنے خیالت کیلے اللہ